آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیوکلیس نیوکلیس جو ہے وہ سل کا انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ہے اس لیے ہم اس کو برین آف دا سل کے نام سے بھی جانتے ہیں تو آج ہم نیوکلیس کے بارے میں تھوڑا سا دیٹیل میں پڑھیں گے نیوکلیس نیوکلیس کو اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں کہ اس کو سب سے پہلے کس نے دسکور کیا تھا ہسٹری نیوکلیس جو ہے وہ ہمارے پاس ایک لیٹن ورڈ ہے اس کے علاوہ اب آتے ہیں کہ نیوکلیس کن سل میں ہوتا ہے اور کن سل میں افسنٹ ہوتا ہے یعنی نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ یوکیریارٹک سل میں ہوتا ہے یوکیریارٹک سل کی اگزامپل سے پلان سل اس کے علاوہ اینیمل سل ہیومن سل فینجائی کے جو سلز ہوتے ہیں الگی کے جو سلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پیراسائٹ کے جو سلز ہوتے ہیں ان میں نیوکلیس سے پریزنٹ ہوتا ہے پروکیریارٹک سل پروکیریارٹک کے سب سے بیسٹ ایکزامپل ہے بیکٹیریا یعنی بیکٹیریا میں نیوکلیس نہیں ہوتا حال بتا ہے بیکٹیریا میں نیوکلیس کی طرح ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیس کے نام سے جانتے ہیں یعنی فار ایکزامپل یہ ہمارے پاس ایک سل ہے یوکیریارٹک تو اس میں پراپر نیکلس ہوتا ہے لیکن اگر بیکٹیریا سل ہو تو اس میں کوئی خاص نیکلس نہیں ہوتا اسی طرح امپراپر نیکلس ہوتا ہے یعنی اتنا کوئی خاص نیکلس نہیں ہوتا اس کو ہم نیکلائٹ کے نام سے جانتے ہیں اب آتے ہیں کہ ایک سل میں کتنی نیکلس ہو سکتے ہیں یعنی نمبر کی طرف نارملی سل میں جو ہے وہ ایک ہی نیکلس ہوتا ہے لیکن مسل سل اور بون سل یہ واحد وہ سل ہے کہ اس میں ایک نیکلس سے زیادہ ہو سکتے ہیں مصل سل کو ہم مایو سائٹس بھی کہ سکتے ہیں اور اس طرح بون سل کو ہم اوزٹیو کلاسٹ کے نام سے جانتے ہیں تو بون کے جو سلز ہوتے ہیں اور مصل کے جو سلز ہوتے ہیں ان میں ایک سے زیادہ نیقلیس ہوتے ہیں ہمارے بورڈی میں جو ریڈ بلر سلز ہوتے ہیں ان میں نیقلیس نہیں ہوتا اب ہم آتے ہیں structure of niqlis یعنی کہ نیقلیس کے parts کی طرف کہ نیقلیس کے اندر کون سے parts ہوتے ہیں تو نیکلس میں جو ہے بہت زیادہ پارٹس ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر صرف اور صرف مین پارٹس کو ہی ڈسکس کریں گے فرسٹ ونٹ پر جو ہے وہ ہے نیکلر میمبرین سیکنڈ نمبر پر ہے نیکلو پلازم ترڈ جو ہے وہ ہے نیکلیولی اور فورٹ نمبر پر ہے کروموسوم تو اب ہم ان سب پارٹس کو ریٹیل سے پڑھیں گے اگر ہم نیکلس کی لوکیشن کی بات کریں کہ نیکلس جو ہے وہ سل میں کہاں پر ہوتا ہے تو اگر پلانٹ سل کی ہم بات کریں تو پلانٹ سل میں نیکلس ایک سائٹ پر ہوتا ہے فار ایگزمپل یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ سل ہے اور یہ اس کا نیکلس ہو گیا تو ہم اگر یہاں پر دیکھیں تو نیکلس ایک سائٹ پر موجود ہے سٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ینگ پلانٹ سل ہوتے ہیں تو ان میں بھی نیکلس سنٹر میں ہوتا ہے لیکن پلانٹ سل میں ویکیول بھی ہوتا ہے اور جون جون یہ پلانٹ سل وارٹر کے ایبزار کرتا ہے تو ویکیول کا سائز بڑھتا جاتا ہے اور لارج ویکیول سائز کی وجہ سے یہ نیکلس ہے سائٹ پر ہو جاتا ہے اگر ہم اینی ملسل کی بات کریں تو اینی ملسل میں جو نیکلس ہوتا ہے وہ بلکل سنٹر میں موجود ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں سٹرکچر آف نیکلس کہ نیکلس کے کون سے پارس ہوتے ہیں اس کے ایردگیت کون سے پارس ہوتے ہیں اور اس کے اندر کون سے پارس ہوتے ہیں اور ان کے فنکشن کیا ہے تو یہاں پر ہم نے تو اس ڈائیگرام میں اگر ہم دیکھے تو یہاں پر اینیمل سلک اٹھرا کیا گیا ہے تو یہ سلک کے اندر ہو گیا نیوکلیس یہ ہمارا ہو گیا نیوکلیس جو کہ سنٹر میں موجود ہیں اس نیوکلیس کے اردگرد ایک پردہ سا موجود ہوتا ہے ایک ممبرین سا موجود ہوتا ہے اس ممبرین یا اس پردے کو ہم نے نام دیا ہے نیوکلیر ممبرین یعنی جس طرح سل کے اردگیت جو میمبرین موجود ہوتی ہے اس کو ہم سل میمبرین کا نام دیتے ہیں لیکن اگر میمبرین نیکلس کے اردگیت موجود ہے تو اس کو ہم نیکلر میمبرین کہہ سکتے ہیں نیکلر میمبرین کو ہم ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں نیکلر انوالپ تو نیکلر میمبرین اور نیکلر انوالپ دونوں ایک ہی چیز ہے صرف ورڈز میں ڈیفرنس ہے اب اگر ہم اس نیوکلر میمبرین کو توڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں فاریزم پل اگر ہم اس کے اس توڑے سے پارٹ کو زوم کر کے دیکھیں تو یہ ہمیں کچھ اس طرح دکائی دے گا ایک لیئر یہ ہو گیا اور دوسرا لیئر یہ ہو گیا یعنی جس طرح سل میمبرین لپیٹ بائی لیئر ہوتا ہے تو نیوکلر میمبرین بھی لپیٹ بائی لیئر ہوتا ہے اور یہ نیوکلر میمبرین سنگل لیئر نہیں ہوتا ہے اصل میں یہ ڈبل ہوتا ہے یعنی ایک اور پردہ بھی اس کے ایٹھ گرٹ موجود ہوتا ہے تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ نیکلر میمبرین جو ہوتا ہے وہ نیکلرز کے ایٹھ گرٹ ہوتا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے دو ان کی تعداد ہوتی ہیں اور جس طرح اصل میمبرین لپٹ بائی لیئر سے بنتا ہے تو یہ بھی لپٹ بائی لیئر سے بنتا ہے یعنی دو لیئرز ہوتے ہیں اب اس نیکلر میمبرین کا فنکشن کیا ہے تو فار ایزمپل یہ تو فار ایزمپل اگر سائٹوپلازم میں کچھ مٹیریلس موجود ہو تو اگر ان ممبرین نے نیکللس میں آنا ہوں تو یہ نیکللر ممبرین کی مدد سے آتے ہیں اور اسی طرح اگر نیکللس کے اندر کچھ ممبورن ممبرین ہو تو یہ ممبورن ممبرین کا یہ فنکشن ہے Lith proces in the moment of material between the nucleus and the cytoplasm یعنیisson و نیکللس کے درمیان جو ممبورن ممبرین کرتی ہیں وہ یہی نیکللر ممبرین کنٹرول کرتی ہیں اب اس نیکللر ممبرین میں چھوٹے چھوٹے سے سراخ بھی موجود ہوتے ہیں پورز جن کو ہم نام دیتے ہیں ان سراغوں کو ہم نے نام دیا ہے نیوکلیر پورز اور یہ نیوکلیر پورز ایک پروٹین سے بنتے ہیں ان پروٹین کو ہم نے نام دیا ہے نیوکلیو پورین اور ایک نیوکلیر میمبرین میں دو ہزار سے زیادہ نیوکلیر پور ہو سکتے ہیں تو یہ تو ہمارا ہو گیا نیوکلیر میمبرین اب اس نیوکلیر کے اندر یہ جو خالی جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ والی خالی جگہ اس خالی جگہ کو ہم نے نام دیا ہے نیوکلیوپلازم یعنی جس طرح سل کے اندر خالی جگہ ہوتی ہے تو اس کو ہم سائٹوپلازم کے نام سے جانتے ہیں نیوکلیس میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم نیوکلیوپلازم کے نام سے جانتے ہیں اس نیوکلیوپلازم کو ہم ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں کیریوپلازم تو کیریوپلازم اور نیوکلیوپلازم ایک ہی چیز ہے اس نیکلوپلازم میں کچھ لیکوڈ موجود ہوتا ہے یعنی جس طرح سائٹوپلازم میں لیکوڈ موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم سائٹو سول کے نام سے جانتے ہیں لیکن نیکلوپلازم میں بھی لیکوڈ موجود ہوتا ہے اس لیکوڈ پارٹ کو ہم کچھ ناموں سے جانتے ہیں لیکوڈ پارٹ آف دا نیکلوپلازم ان کو ہم نے ایک نام دیا ہے وہ نام یہ ہے نیکلو سول نیکلو سول کے نام سے بھی جانتے ہیں کیریو لیمف کیریو لیمف کے نام سے بھی جانتے ہیں نیوکلئر ہائیالو پلازم کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں یعنی جو نیوکلو پلازم ہوتا ہے اس میں کچھ مٹیرل سولٹ فارم میں ہوتے ہیں کچھ لیکوٹ فارم میں ہوتے ہیں تو نیوکلو پلازم کو جو لیکوٹ پارٹے ہیں اس کو ہم نیوکلو سول کے نام سے جانتے ہیں یا کیریو لیمف کے نام سے جانتے ہیں نیوکلئر ہائیالو پلازم کے نام سے بھی جانتے ہیں اس نیکلوپلازم کے اندر اس طرح کچھ گولڈ سے پارٹ موجود ہوتے ہیں یہ ایک یا دو دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ان گولڈ پارٹس کو ہم نے نام دیا ہے نیکلیولی نیکلیولی کا فنکشن کیا ہے کہ اس کے اندر بنتے ہیں رائبوسوم یعنی ہمارے سل کے اندر جو رائبوسوم موجود ہوتے ہیں اصل میں یہ رائبوسوم نیکلیولی کے اندر بنتے ہیں اور رائبوسوم جس پروسس کے ذریعے نیکلیولس میں بنتے ہیں اس پروسس کو ہم نے نام دیا ہے رائبوسوم بائیوجینیس رائبوسوم بائیوجینیس وہ پروسس ہے جس کے ذریعے ہمارے سل میں رائبوسوم بنتے ہیں کہاں پر بنتے ہیں نکلیولی میں اور نکلیولی کہاں پر موجود ہوتے ہیں نکلیولی کے اندر اس کے علاوہ نکلوپلازم میں ایک اور چیز بھی موجود ہوتی ہے داگو کی طرح جس کو ہم نے نام دیا ہے کروموسوم تو کروموسوم اصل میں نیوکلس میں ہی موجود ہوتے ہیں لیکن چونکہ بیکٹیرے میں تو نیوکلس نہیں ہوتا تو وہاں پر کروموسوم اس کے سائٹوپلازم میں موجود ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک کوسٹن ایرائز ہوتا ہے کہ بیکٹیرے میں نیوکلس نہیں ہوتا تو وہاں پر رائبوسوم کہاں پر بنتے ہیں تو وہاں پر رائبوسوم اس کے سائٹوپلازم میں بنتے ہیں اب آتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ نیوکلس کے چار پارٹ سے نیکلر میمبرین جس کو ہم نیکلر انولپ کے نام سے جانتے ہیں اور نیکلوپلازم یعنی نیکلس کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے اس میں یہ جو دو گول سے پارٹ اس کو ہم نیکلیولی کے نام سے جانتے ہیں اس میں کروموسوم بھی موجود ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں فنکشن آف نیکلس نیکلس کا اصل میں فنکشن کیا ہے کام اس کا کیا ہے تو سل میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے چاہے مطلب چاہے وہ انزائم کا بننا ہو پروٹینز کا بننا ہو ہرمونز کا رویڈ ریٹ ایچ این ایوری ایکٹیویٹی جو کی سل میں ہوتی ہے وہ نیکلس سے ہی کنٹرول ہوتی ہے یعنی جو نیکلس چاہے گا وہی سل کرے گا تو کنٹرول آل دا سل یعنی نیکلس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ مکمل سل کو کنٹرول کرتی ہے اسی وجہ سے نیکلس کو ہم برین آف دا سل کے نام سے جانتے ہیں یعنی جس طرح ہمارے بوڑی ہمارے برین سے کنٹرول ہوتی ہے تو اسی طرح مکمل سل جو ہوتا ہے وہ نیکلس سے کنٹرول ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کو برین آف دا سل کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کو ہم آفیس آف دا سل کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ ایک انسٹرٹوٹ جو ہوتا ہے تو وہاں جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہ آفیس سے ہی کنٹرول ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے نیکلس کو ہم آفیس آف دا سل کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہاں پر ایک پوئنٹ یہ بھی ہے کہ فار των پر یہ ہمارے پاس نیکلس ہے یہ اس کا نیکلر میمبرین ہے اور انیکلر میمبرین ایک لیئر نہیں ہوتی دو لیئرز ہوتی ہیں تو ایک لیئر یہ والی یہ آؤٹر لیئر ہے اور یہ انٹرلیر اس کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہے یعنی آؤٹر لیئر اور انٹرلیر کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم جانتے ہیں پیری نیکلیر سپیس تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک کور ہوگیا نیکلس کے حوالے سے